اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ تو نماز اسی وقت سے فرض ہوتی ہے اور اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو لڑکا یا لڑکی پندرہ سال کی عمر پوری ہونے پر بالق سمجھے جائیں گے اور جس دن سولویں سال میں قدم رکھیں گے اس دن سے ان پر نماز روزہ فرض ہوں گے سوال ایک آدمی پورا سال نماز نہیں پڑھتا اور جمعہ اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس کا کیا حکم ہے جواب اگر وہ شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کی فرضیت کا بھی قائل ہے مگر سستی یا غفلت کی بنا پر نماز نہیں پڑھتا تو ایسے شخص مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان اسے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نماز جیسے اہم اور بنیادی رکن کا چھوڑنے کی وجہ سے سخت گنے گار اور بدترین فاسق ہے قرآن و حدیث میں نماز کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں سوال کوئی مسلمان نماز کا انکار کرے نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے جواب نماز ایک تو نہ پڑھنا غفلت کی وجہ سے بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر کوئی سرے سے نماز کا انکار کر دے نماز کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ خارج اسلام ہے کافر اور مرتد ہے اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا اور مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا جائے سوال مصروفیت کی وجہ سے نماز اور جماعت کا چھوڑ دینا اس کا کیا حکم ہے جواب دونوں میں فرق ہے جماعت کی نماز سنت موقع دا یا واجب ہے اس کو بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ ہے جبکہ نماز کو جان بوجھ کر خضا کر دینا اس سے بتر گناہ ہے جس کو حدیث میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے سوال بہت سارے لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھ لیا کرو تو کہتے ہیں کہ یہ بھی تو فرض عبادت ہے کیا بے نمازی کے یہ سارے آمال خبول ہو جاتے ہیں جواب نماز کا چھوڑنے کا وبال اتنا بڑا ہے کہ یہ آمال اس کا تدارف نہیں کر سکتے سوال کسی ایسی جگہ کام کرتا ہوں جہاں پر مالک یعنی اونر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا مجبوری کی وجہ سے رات کو ساری نمازیں ملا کر خضا پڑھنی پڑتے ہیں سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ میری نمازیں خبول ہیں اگر نہیں تو پھر مجھے کوئی راستہ بتائیں جواب ایسا شخص جو فرض نماز کی بھی اجازت نہیں دیتا اس کے یہاں ملازمت ہی جائز نہیں بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کام کرتے ہوئے دوسری جگہ کام کو تلاش جاری رکھیں اور دوسری جگہ کام ملتے ہی پہلی جگہ والے کے کام کو چھوڑ دے بغیر کسی عذور کے دنیاوی کام کاج کے پیچھے پڑھ کر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کی دعوت دینے پر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے ہمیں معاف کر دے گا جواب اللہ تعالی بلا شبہ غفور و رحیم ہے لیکن ایسے غفور و رحیم کی نافرمانی جان بوچ کر کرنا یہ بہت ناشکری اور نافرمانی کی علامت ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے پنجگانہ نماز آدھا کی خیامت کے دن اس کے لئے نور بھی ہوگا اس کے ایمان کا برہان بھی ہوگا اور اس کی نجات بھی ہوگی اور جو نماز کی پابندی نہ کرے اس کے لئے نہ نور ہوگا نہ اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ اس کی نجات ہوگی اس کا حشر خارون فیرون اور حامان اور عبیب نے خلف کے ساتھ ہوگا ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کے چہرے پر داڑی ہے تو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور ایک شخص ہے جو جس نے داڑی نہیں رکھی لیکن نماز پانچ وقت کی بھی پڑھتا ہے تو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا جواب نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ اور کفر کا کام ہے داڑی رکھنا واجب ہے اور اس کا کترانا یا مونڈنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے مسلمان کو چاہیے کہ تمام فرائض و واجبات کی پابندی کرے اور اپنی آخرت اور خبر کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا زخیرہ جمع کرے کیونکہ مرنے کے بعد نیکی نہیں کر سکے گا اور یہ بھی ضروری ہے کہ حرام و ناجائز اور گناہ کبیرہ کے تمام کاموں سے پرہیز کرے ایک آدمی ایسے شخص کے ساتھ کام کرتا ہے جو بلکل بے نمازی ہے جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا تو کیا ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا جائز ہے جواب کام تو غیر خوم غیر مسلمان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں وہ صاحب اگر مسلمان ہیں تو ان کو نماز کی ترغیب دینا ضروری ہے آپ ان کو کسی بہانے کسی نیک صحبت میں لے جایا کیجئے انشاءاللہ وہ نمازی ہو جائیں گے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں پلیز ہمارا چانل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں